کہ ہر آگم بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہر بندہ نہ بولے جس کا ایمان ہے وہ صرف بولے کہ ہر آگم بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آگم بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے نبیل بھائی یہ شیر یہ ہے اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا تو میں گمبد خسرہ پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھتا تھا کہ اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اور تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گمبد خسرہ اللہ کرے ایسے ہو جائے اللہ کرے ایسے ہو جائے کیسے؟ کہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گمبد خسرہ نظر جم جائے گی اس پہ ہٹانا بھول جاؤ گے نظر جم جائے گی اس پہ ہٹانا بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اور جن شخصیات کا میں ذکر کرے لگا ہوں مجھے امید نہیں یقین ہے ہم سب کے دل میں ان کیتنی محبت ہے اتنی ہمیں اپنے محبت نے ان شخصیات سے محبت ہے تو میں پڑھتا ہوں اگر سمجھ آگئے تو مجھے بتانا ہے سبحان اللہ سے کیونکہ دو یاروں کا ذکر ہے اس میں تو میں چاہوں گا آخر تک دونوں ہاتھ کھڑے دو یاروں سے محبت کا اظہار کیجئے گا نبی کے ساتھ جو سوئے خوئے یاروں کو دیکھو گے نبی کے ساتھ جو سوئے خوئے یاروں کو دیکھو گے تو پھر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ بھولے جاؤ گے زمانہ پھر زمانہ علامہ میں نات پڑھنا تھا تو انہوں نے مجھے ایسے ہی حدیعہ دیا تھا ان بچوں کو بتایا میں نے گھر میں ایک گھردہ رکھا ہوا ہے جو ایسے مجھے حدیعہ آتے ہیں اس میں ڈالتا ہوں اس پہ پھر عمرہ کرتا ہوں کہیں ذرا سبحان اللہ میں ترقیباً کہا ہے اگر بندہ چاہے نہیں ہر سال عمرہ کریں تو ایسے ہی اپنے تھوڑے 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 پیسوں میں بچاتا بھی جائے اللہ سے مانگتا بھی جائے اور درودِ بھاگ بھی پڑھتا جائے انشاءاللہ تو میں شیر دوبارہ پڑھتا ہوں خیر سبحان صاحب آپ نے حدیعہ دیا آپ کو دوبارہ حدیعہ شیر پیش کرتا ہوں کہ نبی کے ساتھ جو سوئے ہوئے یاروں کو دیکھو گے زمانے پر کے یاروں کا یارانہ بھول جاؤگے زمانے پر کے یاروں کا یارانہ بھول جاؤگے اور آخری شیر اس کلام پہ نات کے حوالے سے شاہر جان ستاروں کو کہتا ہے کاری صاحب نہ اتنا زیادہ جان ستاروں اپنی رنگت پہ نات راؤں سے آدہ جان ستاروں اپنی رنگت پہ میرے میرے آقا کو دیکھو گے شمک نہ بھول جاؤ دے اپنی رنگت پہ ہمارے تو میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہمارے پاکستان سے کس لیے عمرے کے لیے میں نے کہا حج کیا ہے میں نے کہا نہیں کہتے ہیں آپ نے حج کی عمرے پہ کیوں آئے مجھے غصہ ہے نا ان کی بات بزرگ تھے نا تو میں جوان تھا مجھے غصہ ہے سمجھ گئے ان کی بات کہتے ہیں آپ عمرے پہ پہ کیوں آئے اور حج نہیں کیا تو میں نے کہا حضرت جو ملا تھا جو اللہ نے کہتے ہیں نہیں آپ نے مانگا ہی نہیں حاج اللہ سے میں نے کہا مانگا ہے کہتے ہیں نہیں مانگا اور میں بلکل خان اثر کی نواز کے لیے ہم بیٹھے تھے پہلی صاحب میں حجر صوت کے بلکل سامنے تو کہتے ہیں آپ نے لڑا سے نہیں مجھے بھی غصہ ہے کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مانگا ہے کوئی نہیں مانگا کہتے ہیں ایسے مانگا ہے جیسے بچہ اپنے باپ سے زید کر کے چیز مانگتا ہے میں بات بنواتا ہے ایسے مانگا ہے میں نے کہا حضرت مانگا تو ہے پر ایسے نہیں مانگا تو ہم بھی اس مرتبہ ایسے ہی مانگے ہیں یا اللہ ہر سال میں نے آنا ہے تو اگر آپ مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا تو اس لیے میں شیر دوبارہ پڑھتا ہوں کاری صاحب نے مجھے کم کیا یہ عمرے کے لیے انشاءاللہ ضرور جانا ہے انشاءاللہ تو میں دوبارہ شیر پڑھتا ہوں حضور کی محبت میں آپ نے کہہے ہیں سبحان اللہ نہ اتراؤں سے آدھا جانداروں اپنی ننگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے ہر آقا کو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کیونکہ مدینہ میں گھوم رہے میں چاہتا ہوں مدینہ کے حوالہ سے ایک تو کلام اور پڑھ دوں جب بندہ مدینہ سے آتا ہے وہاں جو حضور کے روزے پہ حاصل بھی دیتا ہے وہاں کے اردو سمجھ آرہی ہیں انکو پنجابی میں آتا ہوں اردو سمجھ آتی ہیں انکو سارے پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ تو جب حضور کے روزے سے واپس بندہ آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے مولانا پھر یہ کہتا ہے کہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ اللہ طلب کو دیکھیں گے اور طلب کو دیکھیں گے اور طلب کو دیکھیں گے جتری طلب طلب ہے ہم تلی لحبہ سے بڑھئے ہیں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور خدا کے نوری کے جل میں دو دیکھیں گے میں نے تیبا میں خدا کے نوری کے جل میں دو دیکھیں گے میں نے تیبا میں مدینہ پیسی گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور یہ میں شہر گمبت خزرہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتا تھا اور اس وقت میں میرا دل اور دماغ وہیں ہیں اللہ کرے ہم سب وہاں بار بار جائیں اور میں یہ شیر پڑھتا تھا کہ عذب سے میں ٹھیکر اس گمبت خزرہ کے سائے میں عذب سے میں ٹھیکر اس گمبت خزرہ کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسوں بہانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے شاعر جب آقا کی بارگاہ میں گیا درود و سلام پڑھنے گیا دن میں گیا رات کو گیا صبح گیا شام کو گیا وہ جانے کا وقت اور جانے کے عذاب بتاتے ہو کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہیے تو جو رسول اللہ کی دل بار میں شوق و محب سے محب سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور آخری شیر ہے اس کلام کا میں کہا کرتا ہوں شاید ہے جب یہ شیر دیکھا ہوگا یا وہ جنت البقی میں امہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک بکڑا ہوگا یا وہاں جا رہا ہوگا یا وہاں سے آ رہا ہوگا شیر سمجھ میں تو اہلِ بیعت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جھوک کر کہیں گا سبحان اللہ شاعر کہتا ہے مَزَارِ مَاتِ مَا پَلْتِ بَلَا وَالُو کی آدھائی مَدینِ مَدینِ وَالِ اَقَا کا مَدینِ وَالِ اَقَا کا دھرانا یاد آتا ہے مَدینہ یاد آتا ہے دھرِ اَقِدَس میں حالِ دل سُنانا یاد آتا ہے مَدینہ یاد آتا ہے